اسلام علیکم جی ویلکم تو دکٹر امرانز اوفیشل اور آج کی ویڈیو میں خوش آمدید آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ اور آج کی ویڈیو میں ہم سپیشلی ڈسکس کریں گے کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو جب ہم موبائل ان کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں ایک ایک دو دو تین تین گھنٹے تک لگاتا تو اس کی سائیڈ فیکٹس کیا ہو سکتے ہیں بچوں کی ہیلتھ کی اوپر اور یہ ایک کنسرننگ ایشو ہے اور ہمارے ہاں انفرچنٹلی اس ایشو کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی جاتی اور بلکہ عمومن ہوتا یہی ہے کہ جان چھوڑانے کے لیے بچے کو موبائل ہاتھ میں پکڑا دیا جاتے ہیں بس وہ اس میں کارٹونز اور گیمز وغیرہ میں بیزی رہتے ہیں تو ہم بھی تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتے ہیں لیکن یہ ایکٹیوٹی ابھی ریسنٹلی جو دیکھا گیا ہے کہ اس میں بہت زیادہ سائد افیکٹس ہیں بچے کی صحت کے اوپر بہت برے اثرات آتے ہیں اب دیکھیں جب آپ موبائل بچے کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں تو اس کا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ جب اس کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے تو اس کے اندر ریڈی ایشنز ہوتی ہیں اور ان ریڈی ایشنز کا سب سے جو بڑا افیکٹ ہوتا ہے وہ برین کی اوپر ہوتا ہے اب ایک ریسرچ آئیے یا اس ریسرچ کے مطابق جو دماغ کا اور جو ائر کا میڈل پارڈ ہوتا ہے وہاں پہ ایک رسولی سی بن جاتی ہے اب وہ جو رسولی سی بنتی ہے ڈیفنیٹلی وہ برین ٹیومئر کی شکل اختیار کر جاتی ہے اور کینسر کا سبب بنتی ہے یہ سب سے بڑا سائیڈ فیکٹ ہے پھر اس کے بعد بات یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی اس کے بعد اور مزید بڑے سائیڈ فیکٹس ہیں جو روٹین میں دیکھا گیا ہے اب چونکہ بینگ فیزیو تھوپسٹ اور کچھ سپیش تھوپی کی پریکٹس کے حوالے سے روٹین میں ایسے کیسز بھی آتے ہیں جس میں دیکھا جاتا ہے کہ واقعی بچے کے ساتھ جو ایفیکٹ آیا ہے وہ موبائل کے ایکسیسیف یوز کی وجہ سے آیا ہے آپ دیکھیں کہ پہلا تو آپ کو دے دیکھیں برین کا ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے موبائل اگر بچے کو پانچ سال سے کم بچے کو آپ یوز کے لیے دیں گے سیکنڈلی اس کی آئی سائٹ جو ہے وہ بھی ویک ہو جائے گی پھر اس کے بعد جو اس کے اندر بیہیوریل ایشیوز آئیں گے بچے کے اندر بیہیوریل ایشیوز آئے سے ہستہ ڈیویلپ ہو جائیں گے اور ایسے بچے جو ہے وہ تنہا ہی کا شکار ہو جاتے ہیں یعنی کہ آگے جا کے وہ تنہا رہنا پسند کرتے ہیں عموماً آپ دیکھیں کہ جن بچوں کے ہاتھ میں موبائل زیادہ یوز رہتا ہے وہ کھیل کود میں ٹائم جو ہے وہ کم پاس کریں گے بلکہ زیادہ اگر موبائل ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگا تو وہ لونی لیس تنہار ہے نا پسند کریں گے تو یہ بہت بڑا ایفیکٹ ہے اور پھر اس کے بعد ایسے بچے جو موبائلز کا ایکسیسیوز کرتے ہیں پانچ سال سے کم کے تو ان کے اندر یہ بھی دیکھا گیا ایک ریسرچ چاہیے کہ انسومنیا کی شکایت ہو جاتی ہے اب انسومنیا کے ہیں ایسے بچوں کے اندر جو انسومنیا ڈیویلپ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو رات کی نیند ہیں بچے کی وہ بلکل ڈسٹرپ ہو جاتی ہے غائب ہو جاتی ہے اور بچہ جو ہے رات کو سو نہیں پاتا تو یہ بھی ایک بہت بڑی ڈسٹرپنس ہے اور جب نیند پوری نہیں ہوگی تو ہارمونل ایشیوز اور باقی بودی کے اندر جو میٹابالک چینجز ہیں وہ آئیں گی اور اس کے جو ہے ایک اور ہم سپیش تھرپی میں اس کو irregular words بھی کہہ سکتے ہیں اس کو سوچرنگ بھی کہہ سکتے ہیں means کہ حقلانہ اگر اردو میں کہے تو حقلانہ بھی کہہ سکتے ہیں ایسے بچے جو frequently موبائل کا یوز کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آفٹر شروع میں بچہ صحیح ہوتا ہے لیکن دو یا تین ماہ گزرتے ہیں تو پھر وہ جیسے تلفز کو آڑ آڑ کے نہیں ہوتا ہے اس طرح بیان کرنا اور ایک ویڈ کو ریپیٹ کرنا دو سے تین دفعہ یہ بھی بچوں کے اندر دیکھا گیا ہے اور جب بچوں کو موبائل چھوڑایا تو اس کے بعد وہ بچے صحیح بھی ہو گئے تو یہ روٹین کی جو پریکٹس ہے اس میں observe کیا گیا یہ ساری چیزیں اور یہ دیکھیں یہ اتنے بڑے side effects ہیں اس کے اور پھر اس کے علاوہ احساس سے کم تری کا شکار ہو جائے بچہ آگے جا کے میرے ساتھ سے کم تری کا شکار ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو خود اپنے ہاتھوں سے ہم اپنے بچوں کو خراب کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں موبائل تھما کے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اور اپنے بچوں کا خیار رکھیں اور ان کو جو سمارٹ فونز ہیں ان سے دور رکھیں اور کل انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آدھر ہوں گے تب تک کے لئے ڈاکٹر مران کو اجازت دیجئے گا انٹل دین اللہ حافظ جزاک اللہ